یہاں پر دیکھا تمام گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں چیک کرے کے ایم سی کا بینر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے جال والا سٹیڈیم تیار کیا جا رہا ہے یقینا یہاں پر اسپورٹس ایکٹیوٹیز اس کے اوپر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو اس پر لکھا ہوا ہے ویلکم ٹی ایم سی تو کپڑے جو ہیں بلکل حراب ہو جاتے ہیں کافی تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر سڑک کے اطراف کام کو مکمل کر دیا گیا ہے اس وقت میں ناتا خان ٹول کے اوپر موجود ہوں سوچا ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ یہ بھی آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں پچھلی پارشوں میں آپ تمام دوستوں کو پتا ہوگا کہ ناتا خان فلائی آور ٹوڑ گیا تھا سائیڈ میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نیچے زمین پر جا گی رہا تھا اس کے بعد ہی کچھ سامیراتی کام اس ناتا خان فل کے اوپر شروع کر دیئے گئے تھے لیکن ابھی فلائل اس پر کیا کام ہو رہا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی پیور لگائے گئے تھے ان تمام پیور کو نکالا گیا ہے سائیڈ کی بنیادیں جو ہے اس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے حاصلات دوبارہ رنما نہ ہو ناتا خان کا یہ وہی فلائی آور ہے جو پچھلی کئی بار ٹوٹ چکا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے پر چیپیاں لگا کر کام کو مکمل کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سامنے کانکریٹ کی مشین موجود ہے جو اس وقت کانکریٹ لاغ کر اس میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے جو ہے یہ بنیادوں کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے یہاں پر دیکھیں تمام گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں شٹرنگ لگائی گئی ہے شٹرنگ لگا کر پورا کام جو ہے یہاں پر آپر طریقے سے مکمل کیا جا رہا ہے یہ چیک کریں یہاں پر یہ تمام شٹرنگ جو ہے وہ یہاں پر نظر آئیں گی یہ کافی چلتا ہوا روڈ ہے جس کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا کافی ٹرافک جو ہے یہاں پر جام بھی ہو جاتا ہے یہ چیک کریں کے ایم سی کا بینر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ تمام پر پارٹس والے بلوکز بھی مموائے گئے ہیں جو کہ کافی مضبوط بلوکز ہیں جس پر کام کو کیا جا رہا ہے سامنے والے حصے کے اوپر اس سے تھوڑا سا آگے یعنی دیڑھ پٹ آگے یہ تمام بلوکز لگائے جائیں گے اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ والا حصہ تھا جو پچھلی بار گر گیا تھا اب اس کے بعد یہاں پر جو کام کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے اس کے پر تمام کانکریٹ ڈال کر سائٹ کی دیوار بنائی جا رہی ہے جو کہ ہمیں اس وقت دیکھنے پر مضبوط لگ رہی ہے لیکن اس کا پتہ تو بارشوں کے بعد پتہ چلے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ریڈ کلر کے سائلز ریڈ کلر کے پتہ پارٹس لگائے جا رہے ہیں جو بڑے سائز کے پیور ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ٹائلز لگائے جا رہے ہیں جبکہ ایک دوسرا کونہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو ہے ایک طریقے کی دیوار جو ہے اس طریقے سے نظر آئی گی یہ اس کا انٹرپیز ہوگا تیار ہونے کے بعد اس وقت میں کولونی گیٹ فلائی آور کے ساتھ موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک کافی بڑا اجال والا اسٹریڈیم تیار کیا جا رہا ہے یقیناً یہاں پر اسپورٹس ایکٹیوٹیز جو انشاءاللہ ان پیوچر دیکھا جائے گا یہ ایک کافی بڑا پارک تھا جو کہ شوکت امرینگ ہسپتال کے برابر میں موجود ہے یہاں پر یہ پارک تو نہیں بن سکا لیکن یہاں پر ایک سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے یہاں پر ایک اسٹریڈیم جال والا اسٹریڈیم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اکثر آپ یہاں سے گزرتے ہوں گے شا فیصل کولونی کی سائٹ سے کولونی گیٹ والے فلائی آور کے اوپر سے تو آپ کو یہاں پر ایک جہاز کھڑا نظر آتا ہوگا جو اونے کے لیے اعدم تیار ہے اس کے اوپر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو اس پر لکھا ہوا ہے ویلکم ٹی ایم سی تو اس کے کچھ مناظر جو اثرات کیا اس وقت سڑک کے اوپر رنوما ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوا چلوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ پلائی آور جیسے ہی آپ کراؤس کرتے ہیں اور کراؤس کرنے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں یہ سامیک کولینی گیٹ شمہ والے سائر سے آپ پل کے اوپر چڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ سڑک کی حالت دیکھیں جبکہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک کتاب بنائی گئی ہے اگر ان تمام چیزوں کی جگہ پر اگر یہ سڑک بنا دی جائے تو اس پر لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوں گے یہاں سے میں روزانہ گزرتا ہوں اور یہاں پر اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جب بھی میں ساف سترے کپڑے پہن کر گزرتا ہوں تو کپڑے جو ہیں بلکل حراب ہو جاتے ہیں اگر بلیک کپڑے پہنے ہیں تو وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور وائٹ کپڑے پہنے ہیں تو بلیک ہو جاتے ہیں تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو میں سڑک کی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو لہٰذا تمام اداروں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس روڈ پر تھوڑا تھا فوکس کرے پچھلے بارشوں سے پہلے یہ سڑک تعمیر کی گئی تھی اور اب بارشوں کے بعد اس سڑک کی جو حالت ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں تو لہٰذا مجھے بھی یہاں سے گزرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ سنگ گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جگہ جگہ پر اب سڑک کو تعمیر کیا جائے گا تو ہم بھی خوش ہو گئے اور ہمیں ویڈیو نہیں بنا رہے تھے لیکن ابھی تک یہاں پر سڑک کا کام نہیں دیکھا گیا تو اس لیے مجبور ہو کر اس ویڈیو کے ساتھ میں یہاں کی یہ صورتحال شیئر کر رہا ہوں تو کوشش کیجئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ یہاں کے یہ چھوٹا سا مسائل جو ہے وہ حل ہو سکے اس وقت میں شاہ فیصل پل کے اوپر سے گزر رہا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ملیر ایکسپریس وی کا انٹرچینج بڑا ہی خوبصورت انٹرچینج تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ملیر ایکسپریس وی کا ٹریک شاہ فیصل کے اوپر سے گزر رہا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ تمام دعمیراتی کام جو ہے ماشاءاللہ تافی خیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر سڑک کے اطراف کام کو مکمل کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایک پل تیار کر لیا گیا ہے سامنے ایکسٹریٹر ماشین موجود ہے اور یہاں سے یہ پورا جو ہے کنیکٹ ہوگا شاہ فیصل انٹرچینج کے ساتھ ملیر ایکسپریس وی کا ٹریک اور آپ دیکھیں آر ٹو کی بسیز بھی سامنے سے گزر رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اطراف شاہ فیصل انٹرچینج کو ملانے کے لیے ملیر ایکسپریس پول پر کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے یہ دیکھیں سوال